اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی علی اللہ واللحنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقالت فاطمت الزہرہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ علی رسول اللہ وآلہی علی رسول اللہ وآلہی علی رسول اللہ بلشکر لاتصالح واسطحمدہ إلى الخلائق بیجزہ لہا وطنع بالندب إلى عمن ثالح درود پڑھئے محمد وآلہی محمد اللہ وآلہی علیہ وآلہی علیہ وآلہی علیہ وآلہی علیہ وآلہی خطبہ نورانی و خطبہ شریفہ فاطمیہ موضوع کلام ہیں یا عبارت دیگر وقائدہ وقانون جو گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا امام ششم کا فرمانہ ہے لقد تجل اللہ فی کلامہ لخلق ذاتِ خدا وان مخلوق کے لئے اپنے کلام کے اندر جلوہ گر ہے یہ قانون عام ہے ہر متقلم اپنی گفتگو میں جلوہ گر ہوتا ہے اس قانون کے تحت اگر کسی نے تجلی دیکھنی ہو مقامِ اسمتِ قبرہ حضرتِ زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہاں کی سیدہ اس کلام میں متجلی نہیں ہیں جو سیدہ کے متعلق خطیب و ذاکر بیان کرتے ہیں ان کلمات میں اور اس کلام میں اور ان خطبوں میں اور شعروں میں شاعر اور خطیب کی عقیدت جلوہ گر ہوتی ہے حقیقتِ زہرہ جلوہ گر نہیں ہوتی حقیقتِ فاطمیہ کلامِ فاطمیہ میں جلوہ گر ہیں پس یہ خطبہ در حقیقت تجلیگہ مقامِ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہاں ہے یہ نکتہ ہم نے کسرت سے سنا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا کوئی ہمسری کے قابل نہیں تھا اسے ہم عموماً فقط رشتہِ ازدواج کی حد تک سمجھتے ہیں اور مانا کرتے ہیں چونکہ دو طرفہ ہے یہ مطلب اگر سیدہ نہ ہوتی علی کا بھی کوئی کف نہیں تھا خبزین میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرتِ سیدہ کے بعد امیر المومنین نے اور بھی متعدد شادیاں کی ازدواج کی جن سے اولاد بھی ہوئی تو کیا وہ محترم وہ بزرگوار خواتین وہ کف نہیں تھی امیر المومنین کی کف کی ایک اسطلاح فق میں استعمال ہوتی ہے ازدواج کے موضوع کے اندر لیکن یہ جو جملہ سیدہ کی شان میں کہا جاتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کوئی کف نہیں تھا یہ منحصر نہیں ہے عمرِ ازدواج کے ساتھ ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خود سے کف کا ایک میعار قائم کر لیا ہے نادرست غلط باطل اور چبسہ حرام شادی اور ازدواج کے مسئلے میں ہمارا اپنا قائم کردہ میعارِ کف بہت سرے پہلوں سے غلط و باطل ہے و ناجائز جس طرح قومیت کی شارت رکھنا رنگت کی شارت رکھنا مال و دولت کی شارت رکھنا علاقائیت و زبان کی شارت رکھنا اور اس کے علاوہ اور ظاہری و مادی امور کو کف کا میعار قرار دینا یہ باطل میعارات ہیں کف ضروری ہے لیکن کف سے مراد شخصیت کا ہمسر ہونا و ہمپلہ ہونا ہے عمر ازدواج میں آپ فقط شخصیت کو دیکھو اگر مرد ہیں تو خانتون کی شخصیت کو دیکھے اگر خاتون ہیں تو مرد کی شخصیت کو دیکھے اگر ان کی شخصیت کے اندر برابری و ہمسری کا میعار پایا جاتا ہے یہ کف ہیں اور اگر ان کی شخصیت میں میعار نہیں پایا جاتا یہ کف نہیں ہیں اگر ایک پاکیزہ خاتون سید گرھانے سے ہو اور ایک بے کردار لڑکا سید گرھانے سے ہو یہ کف نہیں ہے چونکہ دونوں کی شخصیت برابر نہیں ہے قرآن نے کف کا میعار بیان کیا ہے پاکیزہ کردار و پاکیزہ سیرتیں پاکیزہ انسانوں کے لئے ہیں و بد کردار بد کردار کے لئے خبیز خبیز کے لئے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے پاک کا رشتہ خبیز سے کردیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ پاکیزہ خاتون کسی بڑے خاندان سے نہیں ہیں ہماری قوم سے نہیں ہیں ہمارے قبیلے سے نہیں ہماری شاخ سے نہیں ہیں ہمارے سلسلے سے نہیں ہیں پہل سارے لوگ ہیں جب عمر ازدواج کے متعلق یہ موضوع چھیڑتے ہیں ساتھ افسوسناک شرائط بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہاتھ یہ شرائط ان کے اندر موجود ہونی چاہیے باہر کے کف ایک ازدواج کے معاملے میں کف ہے امیر المومنین نے متعدد شادیاں کی سارے مناسب ہی رشتے تھے امیر المومنین نے جتنے بھی کی اور ان سے پاکیزہ اولاد خدا ون تعالیٰ نے امیر المومنین کو عطا کی ہر فرزن امیر المومنین کا وہاں بیٹی امیر المومنین کی ایک عالی مقام رکھتی ہیں لیکن جس معنی میں حضرت سیدہ کو کف علی کہا گیا ہے اور امیر المومنین کو کف سیدہ کہا گیا ہے وہ منحصر نہیں ہیں فقط ازدواج کے شخصیت کے لحاظ سے ہے شخصیت علی و شخصیت سیدہ نہ صرف ازدواج کے لئے آپس میں موضوع ہیں بلکہ جب بھی تقابل کیا جائے عالم بشریت میں کوئی سی دو شخصیتیں اتنی قریب نظر نہیں آتی جتنی امیر المومنین و حضرت سیدہ کے شخصیتوں میں قربت پائی جاتی ہے اس کے مشابہ اور بھی مضامین ہیں جس طرح قرآن و اطرت کا تعلق جو حدیث سقلین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے مراد فقط جسمانی تعلق نہیں ہے کہ اہل بیعت کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جلد قرآن کی ہوگی اور یہ تعلق ہے یہ ادم افتراق قرآن و اہل بیعت کا ہے بلکہ یہ جمعی جہاد سے ہے تعلق و ارتباط اہل بیعت و قرآن کا یعنی جو پہلو قرآن کے ہیں وہ اہل بیعت کے ہیں اور جو اہل بیعت کے ہیں وہ قرآن کے وہ بیعت دے رہے ہیں جن رہوں سے قرآن روک رہا ہے ان رہوں سے اہل بیعت روک رہے ہیں جو شرائط قرآن سے تمسک کی ہیں وہی اہل بیعت کے ساتھ تمسک کی ہیں جو چیز باعث مہجوریت قرآن بنتی ہے وہی باعث مہجوریت اہل بیعت بھی بنتی ہے وہ حتی مسائب میں بھی ایک ساتھ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مسائب میں اہل بیعت مظلوم واقع ہوئے ہو اور قرآن مظلوم واقع نہ ہوا ہو اس حد تک بھی جدائی ان میں ممکن نہیں ہے یہ جامع ارتباط ہے قرآن و اہل بیعت کا اسی طرح امیر المومنین و جناب شخصیت کے لحاظ سے ہے یہ ہم سری و ہم مرتبہ ہو نا جامع شخصیت کے لحاظ سے ہے کہ جس طرح چونکہ دونوں شخصیات نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی ہے ایک ہی سائے میں پرورش پائی ہے دونوں رسول اللہ کے سائے میں پلے ہیں ایک جیسی شخصیت دونوں کی کا اس لئے ممکن ہی نہیں کہ سوائے سیدہ کے کوئی ہمسر علی ہو اور سوائے علی کے کوئی ہمسر زہرہ ہو یہ صرف ازدواج کے لئے نہیں بلکہ شخصیتوں کا تناسب ہے اس کفیت میں اور ہمسری کا ایک نمونہ مقام معرفت و بندگی ہے انسان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو مقام معرفت و بندگی وہ قرب خدا ہے اگر ہم شواہد کے ساتھ متعلیہ کریں خطبات امیر المومنین کا وہ خطبات جناب سیدہ کا یہ ہمسری صاف نظر آتی ہے ان خطبوں کے اندر ان کلام کے اندر خطبہ فاطمیہ میں سیدہ جلوہ کر رہے ہیں و خطبات علویہ میں علی جلوہ کر رہے ہیں نار تکبیر اللہ اکبر نار رسال نار حیدری بلندر سلام اللہ محمد 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 معرفت و بندگی میں ان خطبات کے اندر دونوں شخصیتوں کے جلوے یقصان نظر آتے ہیں اسی لئے جناب سیدہ کے خطبات کے بارے میں بعضوں کو شک گزرا جب جناب سیدہ نے یہ خطبہ مسجد النبی میں بیان فرمایا وہیں پر بعض نے یہ کہا کہ یہ نسوانی تفکر نہیں ہیں زنانہ باتیں نہیں رات کو علی نے بیٹھ کر سیدہ کو یہ خطبہ تعلیم دیا ہے اور سیدہ نے صبح آ کر یہ سنا دیا ہے خب یہ جو بھی تھا شخص کسی حد تک مقام علوی سے آشنا تھا علی سے توقع رکھتا تھا اس خطبوں کی لیکن سیدہ سے اس کو توقع نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مقام سیدہ سے آشنا نہیں تھا مقام سیدہ سے سب سے زیادہ رسول اللہ آشنا تھے حقیقت فاطمیہ رسول اللہ پر کاملا واضح تھی روشن لہذا رسول اللہ صلی اللہ نے اپنی زندگی میں ایک معمول جناب سیدہ کی شخصیت کا تعارف قرار دیا تھا ہر مناسبت سے جناب سیدہ کی شخصیت کو متعارف کرواتے لوگوں کے اندر بیٹی کو متعارف نہیں کروارے تھے شخصیت فاطمہ کو متعارف کروارے تھے یہ نہیں فرما رہے تھے فاطمہ میری بیٹی یہ سب کو معلوم تھا آل رسول و اولاد رسول ہیں اس میں شاہ کوئی شبہ نہیں تھا کسی کو اس کو بتلانے اور جتلانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ معلوم بھی ہو جائے کہ سیدہ دختر نبی ہیں پھر بھی شخصیت فاطمہ ناشناختہ تھی لوگوں کے لئے اس لئے یہ حکم الہی سے چونکہ قانون ہے کہ رسول اللہ جو اقدام فرماتے حکم خدا سے رکھا گیا ہے جب ولادت ہوئی حضرت کی جبریل نازل ہوئے اور آگر مبارک دی رسول اللہ کو اور ساتھی فرمایا کہ اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ تجویز کیا ہے اور اس روز سے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی اور رسول اللہ جناب سیدہ کی تربیہ تو پرورش بھی کرتے اور سات امت کو مقام فاطمہ سے آگاہ بھی کرتے ہر مناسبت سے جب بی بی تشریف لاتی رسول اللہ رسول اللہ ہمیں مشکل ہے ذہنی طور پر رسول اللہ کی شخصیت کا تصور ہمارے ذہنوں میں درست نہیں ہے کہ خود یہ شخصیت کیا ہے یہ ہستی کیا ہے جن کا نام رسول اللہ ہے اس نبی خدا کی شخصیت کیا ہے یہ ہستی جنہیں ہم نے بہت سرسری لیا ہے کس عظمت کی مالک ہے یہ شخصیت یہ شخصیت جن کے بارے میں امیر المومنین کا فرمانہ تمام تار عظمت کے باوجود امیر محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں میں علی 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 فقر کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ کی پرورش نصیب ہوئی ہے آغوش نصیب ہوئی یعنی آپ یوں سمجھے کہ امیر المومنین کی شخصیت رسول اللہ کی شخصیت کا ایک جلوہ ہے ایک تجلی ہے رسول اللہ کی شخصیت کی رسول اللہ کا فرمانہ تھا علی انا و علی من نفس واحد یعنی وہ شخصیت رسول اللہ کا سایہ ایک جلک علی کی شخصیت کی طرح پروان چڑھی بعض علماء نے لکھا ہے یہ وحتی علماء اہل سنت نے یہ اقرار کیا ہے کہ خدا نہ خواست اگر رسول اللہ کی اس نبوت و رسالت کے اس بات کے لئے کوئی موجزہ نہ ہوتا فقط علی موجود ہوتے ہم ایمان لے آتے یہ رسول خدا ہیں چونکہ جس شخصیت کے زیر سایہ علی جیسی شخصیت پروان چڑھتی ہے وہ معمولی انسان نہیں ہو سکتا یہ ہستی مظہر جامع کائنات کے اندر صفات خدا کا خلیفہ آلی خدا و اس کائنات کے اندر جب جناب سیدہ تشریف لاتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے چھوٹی سی بچی کے لئے قیام کرتے اٹھ فاطمہ کو اٹھا لیتے بوسہ لیتے سب قسم انہیں تعظیم و تقریم کرتے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ فاطمہ کی حد ایک بیٹی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے باوجود اس کے حضرت نے چند موضوع عمر بھر مسلسل امت کو بیان فرمائے لیکن لوگوں نے توجہ نہیں کی دھیان نہیں دیا ان میں سے ایک موضوع جناب سیدہ کا مقام ہے اس مقام کی طرف امت متوجہ نہیں ہوئی و فاطمہ ایک حقیقت ناشناختہ ہی رہی رسول اللہ نے جا بے جا تعرف کروایا یہ خود ایک مفصل موضوع ہے شاید ایک اشرے سے زیادہ فرصت درکار ہے کہ رسول اللہ کی زبانی مقام سیدہ پڑھا جائے اور بیان کی جائے ایک اشرے سے زیادہ فرصت درکار ہے رسول اللہ کا رویہ رسول اللہ کے فرامین رسول اللہ کا طور طریقہ رسول اللہ کی سیرت سنت جناب سیدہ کے سامنے مدینہ جب تشریف لائے رسول اللہ تشریف لاتے سب سے پہلے در بطول پہ آکر حاضر ہوتے اور درود پڑھتے اسلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اس کے اندر حکمت تھی خدا کا حکم تھا کہ اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے حجرے میں جانے سے پہلے وہ حتیٰ مسجد جو خانہ خدا ہے اللہ کے گھر میں جانے سے پہلے فاطمہ کے گھر کے سامنے آ کر سلام پڑھیں یہ صرف ایک باپ کے احساسات نہیں تھے طبیعی طور پر یا غریزی جو اپنی اولاد کے لئے ہوتے ہیں یہ ایک رسول حادی امت کے رویت ہے حکم الہی سے وحی خدا سے ایک تجلگہ ہے نور خدا کے لئے تاکہ مقام فاطمہ لوگوں کو بتا چال جائے متوجہ ہو جائیں اس نور کی طرف لیکن توجہ نہیں ہوئی یہ مقام پوشیدہ رہا اگر یہ مقام تھوڑا کھلا ذات گرامی رسول اللہ پر امیر المومنین پر کھلا و اولاد جناب سیدہ پر کھلا یہ مقام اگر دیکھنا ہے عزیز من خود کلام سیدہ میں مقام سیدہ صاف نظر آتا ہے اور یہ ہمسری علی کی وہ صاف اس خطبے کے اندر نظر آتی ہے اس قدر کفویت و ہمسری نمائیہ ہے اس خطبے کے اندر کے لوگوں کو شک میں ڈال رہی ہے کہ آیا یہ علی کا خطبہ ہے یا زہرہ کا خطبہ ہے جنابی سیدہ کا خطبہ ہے اپنی سیدہ کے الفاظ ہیں چونکہ اسی باب سے سیدہ نے سیکھا جس باب سے علی نے سیکھا اگر ہم یہ روایات میں یہ تعبیر نہیں آئی لیکن رسول اللہ کے کلمات میں فراوان تعبیر ہیں اگر امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں تو دوسری طرف سے رسول اللہ کا یہ بھی فرمانا ہے فاطمہ بز اتو منی یہ میرا ٹکڑا ہے یعنی فاطمہ اس شہر کا حصہ ہے شہر علم کا حصہ ہے اسی مدینہ حکمت کا حصہ ہے پارہ تن ہے پس باب علم نبی ہوں یا پارہ تن نبی ہوں اگر ان کی زبان مبارک سے یہ معارف ادا ہوتے ہیں حق بنتا ہے ان لوگوں کو جنہیں شک پڑ گیا کہ یہ علی کا خطبہ ہے یا فاطمہ کا خطبہ ہے اگر مقام فاطمیہ سے آشنا ہوتے وہ باور کر لیتے نحج بلاغہ کی خطبے بھی خطبے کے اندر معرفت خدا و بندگی خدا و تبارک و تعالی مقام بندگی و عبودیت جو میار ہے انسانی کمالات کا مقامات کا در حقیقت سارا راز انسان کے کمال کا بندگی و عبودیت کے اندر خدا نے رکھ دیا ہے جو مقام بندگی میں سب سے آگے ہوگا وہ کمال میں سب سے آگے ہوگا جو مقام بندگی میں پیچھے ہے وہ سب سے پیچھے ہیں ابن اب الحدید جو اہل سنت کے ایک بڑے جید عالم ہیں معروف شخصیت ہے نحج البلاغ کی تفسیر اور بڑی خوبصورت تفسیر انہوں نے لکھی ہے اگرچہ اپنی مذہبی نظریات کے تناظر میں لکھی ہے یعنی یہ توقع ان سے نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے تفسیر میں ایک بیترف ہو کر تفسیر لکھی ہے بہت جگہ آ جاتے ہیں ان کے جو اپنے عقیدتی مسائل ہیں وہ تفسیر میں آ جاتے ہیں نمائع ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا سکتا ہے کہ نحج اس تفسیر میں بہت کچھ ابن عبد حدید نے لکھا ہے حضرت سیدہ کے بارے میں ابن عبد حدید نے بہت کچھ لکھا ہے جہاں وہ خطبے اور جملے آتے ہیں سیدہ کے بارگاہ میں وہاں پر ابن عبد حدید نے بہت کچھ لکھا ہے اگر مناسب ہوا چند جملے ابن حدید کے شاید ارز کروں آپ کی خدمت میں ایک مقام پر امیر المومنین کے لئے یہ لکھتے ہیں ابن عبد حدید جالب شخصیت آغاز کتاب کا اس طرح سے کرتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے مفضول کو فازل پر ترجیح دی ہے مقدم کیا ہے الحمد اللہ یعنی پاک ہے وہ خدا و حمد اس خدا کی جس نے مفضول کو فازل پر مقدم کیا ہے مفضول فازل یعنی جو ترجیح رکھتا ہے فضیلت میں بڑا ہے اس بڑے فضیلت والے پر چھوٹی فضیلت والے کو ترجیح دی ہے یعنی اشارہ اس کا خلافت کی طرف ہے چونکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جو کچھ خدا نے کیا ہے لہذا سب کچھ بیان بھی کر گئے امیر المومنین کی شان بھی بیان کر گئے اپنا عقیدہ بھی بیان کر گئے اس طرح سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں ایک خطبے کے زمن میں جا کر گوئے خطبہ اول نحج دوسرے بھی ہیں امیر المومنین آگے نظر آتے ہیں دوسرے ذرا پیچھے نظر آتے ہیں خود بہت سارے میدانوں کو اس نے ذکر کیا از جملہ شجاعت کا اس نے تذکرہ کیا کہ شجاعت میں امیر المومنین میدان شجاعت میں نظر آتے ہیں کچھ تھوڑے سے فاصلے پر پیچھے کچھ اور لوگ بھی نظر آتے ہوں تاریخ میں رہے ہیں بڑے بڑے شجاعت رہے ہیں اسی طرح سخاوت کے میدان میں اور دیگر میدانوں میں کہا کہ اس میدان میں امیر المومنین بھی نظر آتے ہیں کچھ دوسرے علی نظر آتے ہیں دور دور تک علی کی گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ میدان کون سا ہے اللہ محمد صلیہ محمد محمد وہ میدان فرماتے ہیں کہ جب معرفت خدا و بندگی خدا کا میدان شروع ہو جاتا ہے جب عبودیت کا میدان شروع ہو جاتا اس میدان میں فقط علی نظر آتے ہیں دور دور تک علی سے کوئی دور بھی کوئی نظر نہیں آتا چشم بینا اگر وہ بصیرت ہو انسان کو ابن عبد حدید کو کہا علی نظر آئے اس میدان میں یکتہ تنہا اگر ابن عبد حدید نے خطیبوں سے علی سنا ہوتا اگر زاکروں سے علی سنا ہوتا پھر علی کچھ اور نظر آتا لیکن ابن عبد حدید نے کلام علی میں علی کو دیکھا خطبات علی میں علی کو دیکھا اس میدان عبودیت و بندگی میں ابن عبد حدید کہتے ہیں علی تنہا مجھے نظر آتے ہیں اور یہی راز کمال ہے فضیلت ہے اگر اس میدان میں بھی کوئی ہمسر علی کا نظر آتا ہے میدان معرفت و بندگی میں وہ فقط ذات گرامی جناب سیدہ مقام بندگی وہ مقام معرفت الہی میں پس کف ہونا شخصیت کی ہمسری ہے شخصیت کا ہمپلہ ہونا ہے بہت سارے لوگوں کے آپس میں رشتے ہو گئے ہیں لیکن ہمسری نہیں ہے ان کے درمیان دونوں ایک قوم سے ہیں ایک خاندام سے ہیں لیکن کف نہیں ہے آپس میں ہمسر نہیں ہے آپس میں ہمسر یعنی جب کھڑے ہوں تو دونوں کے سر برابر ہو قد ایک جیسا ہو ہمسر اس کو کہتے ہیں جسمانی ظاہری طور پر ہمسر جب کھڑے ہوں تو ایک کا سر نیچے ایک کا اوپر نہ ہو ایک جیسے لگتے ہوں یہ ہمسری جسمانی و قد کے لحاظ سے نہیں یہ ہمسری شخصیت کے لحاظ سے ہے یعنی جب دونوں شخصیتیں سامنے آئیں جو کمالات ایک کی شخصیت میں ہیں وہ ہی دوسری اور خاندان سے ہو ممکن ہے ایک امیر خاندان سے ہو ایک فقیر خاندان سے ہو لیکن شخصیت میں دونوں ہمسر ہوں ایک دوسرے کے یہ ہمسری صرف یہاں نظر آتی ہے اس زوج مبارک کے اندر نظر آتی امیر المومنین اور جناب سیدہ میں اب توجہ فرمائیں جناب سیدہ اس خطبہ نورانی کے اندر اپنی معرفت کی ایک جھلک دکھا رہی ہیں اپنی حقیقت بندگی کی ایک جھلک دکھا رہی ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ منبع علم جناب سیدہ رسول اللہ کی تعلیم تھی امیر المومنین کو رسول اللہ ہر روز ایک مخصوص کلاس مہاجرین کے درمیان انصار کے درمیان مختلف طبقات کے درمیان رہتے اور ان کی ہدایت کرتے رہنمائی کرتے رات کا ایک مخصوص وقت تھا جس میں فقط امیر المومنین کے ساتھ تنہائی میں خلوت کرتے یہ نشست مختلف جگہوں پر ہوتی کبھی حجرات رسول اللہ میں ہوتی چونکہ رسول اللہ مختلف حجرات تھے ازواج کے اور کبھی ایک حجرے میں ہوتے کبھی دوسرے میں جب امیر المومنین چلے جاتے رسول اللہ اپنی زوجہ کو ام المومنین کو بھی حکم دیتے کہ آپ باہر چلی جائیں ان کا بڑا اسرار ہوتا کہ ہم بھی اس محفل میں شریک ہم بھی اس نشست میں شریک ہوں رسول اللہ فرماتے کہ آپ کا مقام بڑا عظیم ہے لیکن یہ خلوت فقط علی کے ساتھ ہے اور یہ نشست کبھی کبھار جناب سیدہ کے حجرے میں ہوتی امیر المومنین کے گھر میں ہوتی جب امیر المومنین کے گھر میں رسول اللہ کی یہ خصوص علی کے لیے جب برقرار ہوتی جناب سیدہ بیٹھتی اگر نہ ہوتی تو رسول اللہ بلا لیتے کہ آپ بھی آ جائیں اس میں شریک ہو جائیں منبع علم جناب سیدہ وہی جو منبع علم علی 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 السلام ہیں اور دونوں وہی کے علم سے سرشار ہیں سیراب ہیں وہی کے ذریعے سے ان ہستیوں کی پرورش ہوئی اب سیدہ نے آ کر اس خطبے کے اندر اپنی علم معرفت کے ایک جلک لوگوں کے سامنے پیش کی یعنی وہی مقام فاطمی جو رسول اللہ کی زبان سے امت سنتی رہی لیکن توجہ نہیں کی سمجھے نہیں آج وہی مقام جناب فاطمہ کے خطبے میں ان کے سامنے جلوہ کر ہو رہا ہے اور آ کر ان کے سامنے خطبہ بیان فرماتی ہیں الحمد للہ على ما ان عم و لہ شکر على ما ال حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے نعمتیں عطا کی واللطافت کو الحمد للہ على ما ان عم یہ نہیں فرمایا الحمد للہ على ما ان امنی یہ نہیں کہا جو نعمت خدا نے مجھے دیئے میں اس پر خدا کی حمد کرتی ہوں نا فرمایا کہ نعمتوں پر خدا کی حمد کرتی ہوں نعمتوں پر خدا کی حمد کرتی ہوں عزیز من توجہ فرمائیں اگر وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم ان پر خدا کی حمد کریں یہ اللہ کی حمد نہیں یہ نعمتوں کا بھی شکر نہیں یہ در حقیقت ایک خودخواہی ہے انسان خودخواہ ہے اور استاد بزرگوار حضرت علامہ محمد تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علی کی پہلے چند دفعہ ان کا تذکرہ ہوا ہے ایک فرصت چاہیے یہ بھی ایک موضوع ہے جس کی تکمیل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی علمی سرمایوں سے آشنا ہوں ان شخصیات سے بہت عظیم شان شخصیات ہیں یہ دین کے ارکان ہیں ایمہ معصومین نے بعض علماء شیعہ کو یہ کہتا کہ یہ ارکان اسلام ہیں ان کے دوش پر دین قائم ہے اگر یہ نہ ہوتے دین ختم ہو چکا ہوتا معصوم فرما رہے ہیں یہ ارکان اسلام ہیں ہر دور میں ایسے ارکان دین رہے ہیں عزیز امان ان ارکان دین میں ایک ناشناختہ شخصیت یہ استاد بزرگوار ہے اور ان کا بھی ایک بہت عظیم کارنامہ نحج البلاغہ کی تفسیر بڑی منفرد تفسیر ہے چونکہ خود ایک بڑے منفرد قسم کے عالم ہیں علامہ محمد تقی جعفری وہ شخصیت ہیں جو نجف اشرف میں انہوں نے تعلیم حاصل کی پرورش پائی لیکن بالکل ایک الگ تھلگ شخصیت ان کے کسی پہلو سے نہیں لگتا کہ یہ نجف میں پڑے ہیں چونکہ نجف کے پڑے ہوئے خاص انداز ہوتا ہے خاص تفکر ہوتا ہے شخصیت ہوتی ہے یہ وہ شخصیت ہے جو نجف میں پڑے لیکن تمام دنیا کے علوم سے آشنا ہیں ایک عالی فیلسوف ایک بہترین حقوق دان وہ موضوات جو عموماً علوم دینی کی فیرس میں شامل نے یہ نکال دئیے گئے برسوں سے و عرسوں سے اس بزرگوار نے وہ علوم بھی حاصل کی و از جملہ ان کے علوم کا ایک موضو جس میں انہوں نے تخصص حاصل کیا اور پھر اس پہ قلم فرسائی کی وہ جس کو ہم اردو میں علوم کا ایک خاص ترجمہ کیا جاتا ہے جن جمالیات یہ علوم اسلامی سے غائب ہو گیا یہ موضو بہت خوبصورت وہ بڑی زیبا تفسیر کی انہوں نے نحج بلاغہ کی تفسیر نحج بلاغہ کے نام سے معروف ہے ان کی تفسیر فارسی زبان میں ہے البتہ اپنی منفرد انداز سے کہ کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں ان کا جو انداز ہے شاگردان اور ان کے ہمفکران جو ان کے تفکر سے آشنا ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے ان کے آثار ایک جملہ بہت نہایت قیمتی جسر اس استاد کے بہت کچھ افکار عالی شان ہیں ایک بہت قیمتی جملہ ان کا یہ فرمانا ہے فرماتے ہیں کہ بشر شکست خوردہ ہے یہ بشریت یہ چھے سات عرب آبادی شکست خوردہ لشکر ہے شکست کھایا وہ لشکر ہے کس کے ہاتھ ہوں فرماتے خود خواہی کے ہاتھ خود پرستی کے ہاتھ شکست خوردہ لشکر ہے خود غرضی کے ہاتھ شکست کھا چک ہے بشر خواہ وہ بشر مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو وہ دینی بشر ہو یا سیکولر بشر ہو وہ مسیحی بشر ہو یا مسلمان بشر ہو ایک چیز جو ہمیں تمام افراد کے درمیان تعلیم یافتہ وغیر تعلیم یافتہ عورت اور مرد جوان و پیر و برنا سب کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ خود خواہی کے ہاتھ شکست کھا چکے ہیں تسلیم ہو چکے ہیں اور خود خواہی نے غلبہ پا لیا انسان کے اوپر یہ لشکر شکست خوردہ ہے خود خواہی کے ہاتھ خود بینی خود پسندی خود مہوری حتی یہ خود خواہی عبادت بن جاتی ہے خود خواہ انسان اپنی خود خواہی کا اظہار کرتا ہے اس یہ جس طرح دنیا بیس بدل کے آتی اور علی علی فرماتے ہیں یا دنیا غری غیری اے دنیا کسی بے بصیرت کو دھوکہ دے علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی تو جس بیس میں علی تجھے پہچان لیتا ہے حجابوں کے نیچے تجھے تشخیص دے لیتا ہے اسی طرح سو بیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ فقی عقل مکار ہے سو بیس بنا لیتی ہے مکار اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیس بنا لیتی ہے کبھی تقوی کا بیس کبھی علم کا بیس کبھی اخلاص کا بیس کبھی خیرخوا کبھی کیا کبھی کیا ہزار بیس مکار انسان اپنی اوپر تاری کر لیتا ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ فقی عشق بیس نہیں بدل سکتا عشق اس لحاظ سے بے ہنر ہے بیس نہیں بنا سکتا ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے اس میں نفاق نہیں اس میں منافقت نہیں لیکن عقل بھیس بنا لیتی ہے اب عقل کے ہم پہلے معنی کر چکے ہیں یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ ان بزرگوں کے کلام میں جب عقل کی بات ہوتی ہے تو جو چار پانچ معنی ہے عقل کے ان میں سے اس عقل مکار کی یا عقل مفاد پرست کی عقل سوداگر کی مضمت ہوتی ہے انسان کے اندر کئی عقل ہیں عقل سوداگر ہے عقل مکار ہے عقل خودخواہ ہے عقل علمی ہے وعقل عملی ہے ایک عقل ہے جو اس کا نام ام نے اپنی طرف سے رکھا سمجھانے کے لئے عقل زنانہ وہ عقل جو جوزیات میں بہت جاتی ہے جوزیات پسند ہے کلیات سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا جوزیات میں چلی جاتی ہے اور جب جوزیات میں جائیں دید میں فرق آ جاتا ہے جو جوزیت نگر جوزیت پسند انسان ہوتا ہے اس کو کبھی بھی حسن نظر نہیں آتا فارز کریں جو جو نگر و جوزیت پسند انسان ہے زنان اقل کا مالک ہے وہ آئے گا فارز کریں اس علمی مرکز میں آئے گا خب جو انسان کلی نگاہ رکھتا ہے اس کو حسین نظر آتا ہے اس کو یہ منظر بڑا زبا نظر آتا ہے کیا دیکھتا ہے خوبصورت جگہ ہے طلبہ ہے علم ہے لیکن بعض جوزی ہوتے ہیں جوزی نگر وہ آئیں گے آ کر فقط ٹوٹی کھولیں گے ایک ٹوٹی لوز ہے مثلا فارز کر لیں وہ کلی نہیں دیکھتا سب کو نہیں دیکھتا فقط ایک ٹوٹی کو دیکھتا ہے اس کو کھولتا ہے لوز ہے صحیح نہیں ہے پانی نہیں ہے کسی ٹوٹی کے اندر یہی سے اس نے رائے قائم کر لی یہ ادارہ ناکام ہے چونکہ ایک ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا تھا یہ بھی ایک عقل ہے فارز کر لیں کسی ایک عمل نہیں یہ اس کے بہت اثرات ہیں یہ جو نکتہ عرض کی ہے بڑا قیمتی نکتہ ہے سادہ سی مثال دوں امون دیکھیں آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چہرہ حسین نظر آتا ہے کیوں خوبصورت نظر آتا ہے چونکہ نگاہ کلی کر رہے ہیں اس کے اوپر یعنی چہرے کی ہر چیز دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے چہرہ حسین نظر آتا ہے آپ چہرے پہ نگاہ کرتے نظر آرہی ہے اگر ہو تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اور چہرہ حسین لگتا ہے زیبہ اور نورانی لگتا ہے لیکن اگر اسی چہرے کی اوپر جزئی نگاہ ڈالیں یہ چہرہ بدصورت ہے قریب ہو کے کسی کے ناک کے اندر جھانک کے دیکھو خوب کیسا لگے گا خوب صورت ہے مطلی آنا شروع جائیے آپ کو اب اشکال کیا ہے کہے گا اس کو تو چھوڑو اس کی تو ناک میں عجیب بال ہیں غلطی آپ کی ہے کہ اتنی جزید جا کر جزید سے مراد یعنی ایک نقطے پہ نظر جمع کے باقی ساری چیزوں سے نظر ہٹا لینا زنانہ کرتی ہے یہ ہمیشہ جب بھی نگاہ کرو نگاہ جامع کرو یعنی تمام چیزوں کے اندر اس کو دیکھو اگر تمام چہرے کے اندر تمام آزا کے اندر ناک کو دیکھو یہ ناک باعث حسن ہے لیکن اگر سب سے نظریں ہٹا کر فقط اس میں نظریں جمع کے دیکھو یہ نہ صرف حسن نہیں بلکہ بہت خراب بھی ہے آپ اگر جائیں کسی گھر میں نگاہ کریں بہت ساری چیزیں آپ کلی نگاہ کریں بہت خوبصورت گھر نظر آتا ہے لیکن جائیں وہاں پر کسی نالی سے ڈھکن اٹھا کے اس جوزیت میں جائیں سارے گھر سے نظریں ہٹا کے وہاں اس سراخ پر نظریں جمائیں وہاں سے لال بیگ نکل رہا ہوگا وہاں کوئی چیز ہوگی ایسی یہ بزرگان جب عقل کی مضمت کرتے ہیں اس عقل سے مراد عقل علمی نہیں ہے چونکہ خود عقل ہیں اللہ میں اقبال خود عقل ہیں عقل نے اقبال کو اقبال بنایا عقل کا کام یہ عقل علمی و عقل عملی کا کام عقل علمی روشنی ہے عقل عملی رہبر اور رہنما آئے عقل علمی راستہ دکھاتی ہے عقل عملی راستہ چلاتی ہے چلا کر کہاں پہنچاتی ہے دہلیز عشق تک جا کر پہنچا وہ عقل اور ہے عقل مفاد پراست عقل مکار و عقل جزیت پسند یہ بزرگوں کے کلام کے اندر اس کی مضمت کی گئی ہے خب آپ دیکھ بھی رہیں کسی عقل کے ہاتھوں سارے فساد ہیں یہ بنیاء عقل اور مکار عقل مکار سو بیس بنا لیتا ہے خودخواہ ہزار بیس بنا لیتی ہے خودخواہ دین کا بیس چڑھا لیتی ہے خودخواہ تقوی کا لبادہ اور لیتی ہے خودخواہ علم کا لبادہ اور لیتی ہے خودخواہ بڑے اچھے اچھے لبادے اور لیتی ہے لیکن اس کے اندر مکار خودخواہ ہی چھپی ہوتی ہے خودخواہ کی زبان ہی الگ ہوتی ہے خودخواہ جب بات کرتا ہے جب شکر کرتا ہے جب حمد کرتا ہے جب تعریف کرتا ہے اسی سے پتہ چل جاتا ہے خودخواہ ہے یعنی اپنی ذات کو دیکھتا ہے اگر خدا کا نام لیتا ہے تو بھی اپنی وجہ سے لیتا ہے اپنی خاطر لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں انسان شکاست کھا چکا ہے بہت عالی جملہ ہے یہ خدا رحمت کرے اس عظیم انسان کو کہ یہ لشکر سات عرب جمعیت کا لشکر جو زوری زمین پر موجود ہے شکاست خوردہ لشکر خودخواہ ہی کے ہاتھ ہو کون لوگ خودخواہ نہیں ہیں یہاں آ کر پتہ چلتا ہے عظمت مقامی عصمت کی عظمت مقام فاطمہ کی عظمت و مقام علی کی عظمت علی خودخواہ نہیں ہے علی اس لیے خدا کو نہیں چاہتے کہ خدا نے علی کو کچھ دیا ہے علی کے لیے جنت بنائی ہے علی کو نعمتیں دیئے ہیں بلکہ خدا کس لیے علی کس لیے خدا کو چاہتے ہیں پرستش و عبودیت کرتے ہیں اللہ کی نہ اس لیے کہ صرف علی کو کچھ دیا ہے بلکہ اس لیے کہ خدا ہے خدا ہی کر رہا ہے رب ہے ربوبیت کر رہا ہے یہ خودخواہ لوگ نہیں ہیں عصمت معصوم خودخواہی سے بھی معصوم ہوتا ہے مبرہ ہوتا ہے سب سے بڑی پلیدی یہی خودخواہی ہے ہم نے اپنے طالبہ کو دونوں قسم کے طالبہ کو خواتین کو بھی اور جینٹس کو بھی یہ ہومورک دیا ہوا ہے کلاس کے اندر کہ چارٹ بنائیں اپنی خودخواہی کی جھونڈے تلاش کریں اپنے اندر کہ ہم کتنی خودخواہ ہیں اپنے اندر تلاش کریں ہم کتنی خودخواہ ہیں خودخواہانا عادتیں ہماری کیا ہیں خودخواہانا باتیں ہماری کیا ہیں خودخواہانا اقدامات کیا ہیں خودخواہانا صفات کیا ہیں کتنی خودخواہانا علامتیں ہمارے اندر ہیں تلاش کریں اپنے اندر خودخواہی کو دونڈے آنکھوں سے پردہ ہٹیں پھر نظر آنا شروع ہجاتی ہے دیکھیں یہ عزیزان کہاں پہنچتے ہیں آیا تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہر ایک انسان کے اندر یہ خودخواہی موجود ہے جو جملوں میں نکل آتی ہے عبادتوں میں نکل آتی ہے دعاوں میں نکل آتی ہے اب توجہ فرمائیں وہ جو اس مقام سے مبرع و معصوم و آلیشان ہیں پاک ہیں جن کو خدا نے فرمایا کس طرح سے اللہ نے ان کو پاک کیا کس کس چیز سے پاک کیا کہ جب ارد گرد سارے خودخواہ بیٹھے ہیں یہ جب خدا کو پکارتے ہیں تو خدا کے لئے پکارتے ہیں تعریف خدا کرتے ہیں اس صفت پر تعریف خدا کرتے ہیں جو شان خدا ہے الحمدللہ علاما انعما حمد ہے اس خدا کی جس نے نعمتیں اتا رہی ہیں کس کو دیئے اب یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کس کو دیئے جس نے نعمت خلق کی ہے عزیز امان جس نے نعمت خلق کی ہے یعنی پاک وہ قابل تعریف ہے وہ خدا جس نے یہ قائنات بنائی ہے جس نے یہ منظومہ شمسی بنایا ہے جس نے یہ کہکشاہ بنائی ہے جس نے ان قرآن کے اندر جاذبہ بنایا ہے جس نے اس کے اندر حیات خلق کی ہے جس نے اس حیات کے اندر انسان بنایا ہے اور جس نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے اور جس نے انسان کو سب کچھ عطا کیا اس خدا کا حمد اور اس خدا کی تعریف سب اس کے لئے یہ نہیں کہا کہ وہ خدا جس نے مجھے یہ دیا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے جو مجھے دے ہم چونکہ خود عصمت کا جب ہم معنی کرتے ہیں اس کو اور معنی دے دیتے ہیں امیر المومنین دیکھئے نحج بلاغہ کے ختمے میں فرماتے ہیں خدا یا میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے اس حالت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب میں دینے والوں کی تعریف کرنا شروع کر دوں اور نہ دینے والوں کی مضمت شروع کر دوں یعنی میرے دو ہی کام ہوں کچھ لوگوں کی تعریف کر رہا ہوں اور کچھ لوگوں کی مضمت تعریف کس کی کروں جو مجھے کچھ دیتے ہیں اور مضمت ان کی کروں جو مجھے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں فرمایا اے پروردگار اس حالت سے پناہ مانگتا ہوں چونکہ میعار یہ نہیں نہیں جو مجھے کچھ دیتا ہے وہ اچھا ہے جو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا وہ اچھا کہ اس وقت ہمارا میعار یہ خودخواہانہ میعار ہے لیکن بہت عالی انسان ہو اور ممکن ہے ایک انسان مجھے بہت کچھ دیتا ہو لیکن اس سطح کا عالی انسان نہ ہو توجہ فرمائیں عزیز امن کس کو امام بنایا ہے بارہ ہم انہیں عرض کیا ہے کہ سب سے دشوار ترین و مشکل ترین کام اس کائنات کے اندر شیعوں نے کیا ہے کیوں کہ علی جیسا آگاہ و بابصیرت امام چن لیا ہے اگر کسی معمولی کو چن لیتے چلنا آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ لیکن جو ہر جس سے آشنا ہے ہر باریکی سے آشنا ہے جو پاک و منظہ و مبرہ ہے ان آلودگیوں سے خدخائیوں سے جب اس کو آپ نے امام بنا لیا اب خدخا بن کر اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا دشوار کام کیا ہے اگر آپ چل نہیں سکتے کسی تیز روہ کو اپنا ہمسفر نہ بنائیں کند روہ کو بنائیں اگر آپ چلنے میں کند چلتے ہیں تیز چلنے والے کے ساتھ نہ چلیں ورنہ مشکل ہو جائے اس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی کوئی ایسی ایسا ساتھی ڈونڈے جو آپ کی طرح دھیما چلتا ہو اپنے کو دیکھ کر اپنے لیے ساتھی جنے ہیں جو مجھے دیتا ہے میں اس کی تعریف کروں جو مجھے نہیں دیتا میں اس کی تعریف نہ کروں اور یہ کتابینی ہے یہ تنگ نظری ہے تنگ دلی ہے یہ ذی کے صدر ہے کہ انسان کو وہ نعمتیں نظر آئیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں اور ان سے کہیں وہ نعمتیں جو خدا نے قائنات میں پیدا کی ہیں وہ مجھے نظر نہ آئیں وہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں عزیز من اگرچہ میرے اختیار میں نہیں ہیں لیکن ہے تو اللہ کی نعمت جب میں ٹھیک ہو جاتا ہوں بیمار ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے شفا دی لیکن وہ اللہ صرف مجھے شفا دیتا ہے وہ تو لوگوں کو ہزاروں کروڑوں لوگوں کو روز شفا دیتا ہے تو جس کو شفا دے خدا کا حمد کرو شکر کرو خدا کا کہ خدا نے اس کو شفا دی الحمدللہ کہ بہت سارے لوگ صحت مند ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ عزت مند ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ صاحب عظمت ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ آسودہ ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ سکھی ہیں چین میں رہتے ہیں لوگوں کے سکون پر حمد خدا کرو اس نظام کے آبادی پر حمد خدا کرو الحمدللہ یہ تعریف آپ ڈھونے تمام شاگردان پیمبر اکرم میں جا کر ڈھونے ابن اب الحدید کے بقول کہ جب معرفت و بندگی کا مقام آتا ہے وہاں فقط علی نظر آتے ہیں اور کوئی بھی نظر نہیں آتا اور اگر علی کی قریم کوئی شخصیت نظر آتی ہے وہ فقط ہمسر علی نظر آتی ہیں جناب سیدہ نظر آتی ہیں اسی حمد سے لگتا ہے علی کی ہمسری کے لائق ہیں الحمدللہ علامہ انام وہ خدا جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا سب تعریفیں اس کی سب حمد اس کی ہے نہ کہ جس نے صرف مجھے دی ہیں بلکہ یہ سیرت جناب سیدہ میں ہیں یہ روایت کی طرح سے منقول ہے امام مجتبال علیہ السلام بھی اس روایت کے راوی ہیں امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ جب رات کو اپنی نماز تحجد میں قنوت میں دعا مانگتی نام لے لے کے مسائل گن گن کے لوگوں کے اور ان کا نام لے کے کہتی ہیں اور یہ امام فرماتے ہیں کہ جب خود سیدہ بیمار تھی علیل تھی اس شب بھی نماز بڑھی اور ہم سن رہے تھے اور توقع یہ تھی کہ آج اپنی صحت کے لئے بھی خدا سے دعا مانگیں گی فاطمہ نے اللہ سے سب کچھ مانگا سوائے اپنے لئے کچھ اور شکر ہے اس پروردگار کا جس نے الہام کیا ہے جس نے الہام کیا ہے حامد ہے جس نے نعمتیں دی ہیں پوری کائنات کو پوری زمین و آسمان کو کہ نعمتوں کی طرف اشارہ کیا مانعین نعمت کی طرف نعمت کہتے کہ اس کو ہے نعمت ہر وبال کو نعمت نہیں کہتے نعمت وہ ہے جو انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں کام آئے ورنہ نعمت نہیں ہے ہر مال نعمت نہیں ہے ہر اولاد نعمت نہیں ہے انہی جن کو نعمت کہا گیا ہے یہی بدل کر فتنہ بھی ہیں یہی نقمت بھی ہیں یہی رکاوٹ بھی ہیں ہم جب تعریف خدا کرتے ہیں کرتے ہیں روز مرہ ہماری زبان سے عادتاً نکلتے ہیں جملے ایسے جی اللہ نے بہت کچھ دیا ہوئے اللہ نے گاڑی بھی دے دیا اللہ نے ڈرائیور بھی دے دیا اللہ نے پٹرول بھی دے دیا ہے اللہ نے سینجی بھی دے دیا سب کچھ دے دیا یہ ہماری شکر کے نعمتیں ہیں جو ہم خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں عموماً غلے چنے چاول غلات پہ اللہ کا تصور زیادہ ہم شکر بجالات اگر لائیں بھی برفرض جب غلہ کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں شکر خدا جناب سیدہ کہاں سے شکر خدا کرتے ہیں وَاللہُ شُکْرُ عَلَى مَا عَلْحَمَا خدا کا شکر الہام پر یہ نہیں فرمایا جو مجھے الہام کیا خدا کا شکر کے جو خدا نے الہام کیا یہاں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے ایک شکر کو اور ایک الہام کو شکر نعمت کے اظہار کا نام ہے جو نعمت خدا وَاللہُ تبارک وَاللہُ نے عطا کی ہے اس کو ظاہر کرنے کا نام شکر ہے اور اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں کفر ہے کفر یعنی چھپا دینا نعمت کو جو ملی ہے اس کو چھپا دینا پنہان کر دینا اظہار سے مراد یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آ کر کہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے یعنی اللہ نے جو پیسے دیئے وہ سارا اموک لے کے آکے ممبر پر بتائیں گن کے کہ میرے پاس اتنے ہیں یہ اظہار نعمت اس کو نہیں کہتے یا عموماً کچھ لوگ ہوتے ہیں اظہار علم کرتے ہیں علم ایک نعمت ہے اپنے علم کا اظہار کریں اپنے علم کا اظہار کیسے کرتے ہیں میں سب سے بڑا علامہ ہوں میں سب سے بڑا فہامہ ہوں میں سب سے بڑا حجت الاسلام ہوں میں سب سے بڑا آیت اللہ ہوں اصلا تاریخ میں پہلا اور آخری آیت اللہ ہوں اس کے بعد ایسا کوئی پیدا نہیں ہوگا ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کی دھکان پہ گیا ایک کتاب اٹھائی تو اس کے مقدمے میں معلف نے لکھا ہوا تھا کہ ایسی کتاب تاریخ میں نہ کسی نے لکھی ہے اور نہ موجود ہے وہ کہتے ہیں میں نے اٹھا کے اس کے اوپر لکھ دیا کہ قیامت تک کوئی لکھے گا بھی نہیں چونکہ اتنا نادان کوئی پیدا نہیں ہوگا اس کو نہیں کہتے عزیز من اظہار علم کہ اپنے لئے بلند بلند بڑے بڑے لقب انسان اختیار کر لے اور بقلہ میں خود سب کچھ بن جائے مر جائے عالم بن جائے نہ علم کا اظہار یہ نہیں ہے علم کا اظہار یعنی علم سکھاؤ علم کا اظہار یعنی علم پھیلاؤ علم کا اظہار یعنی علم کے مطابق عمل کرو یعنی جہاں علم کے اظہار کی ضرورت ہے وہاں پر علم پیش کرو اپنا یہ شکر علم ہے ہر نعمت جو خدا نے دی ہے اس کا اظہار شکر ہے ایک اظہار زبان سے کرتے ہیں ہم اور ایک اظہار اس کا عمل سے کرتے ہیں شکر عملی و شکر لسانی زبان سے کہہ دینا پروردگار تیرا شکر تو نے یہ دیا یہ شکر لسانی ہے یہ اظہار کا اظہار ہے اور اس نعمت کو اظہار کرنا کام ملانا یہ شکر عملی ہے جن لوگوں کو اللہ نے نعمت دی ہے اور وہ چھپا مثلا جن لوگوں کو خدا نے جوانی دی اس جوانی کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ کفران نعمت ہے اس کو کام میں نہیں لارہے ہیں جن کو اللہ نے ذہنت دی یہ ذہنت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یہ کفران نعمت ہے اس کو کام میں لاؤ شکر نعمت اس کو کام میں لاؤ اس ذہنت کو جو صلاحیت اللہ نے دی اس کو کام میں لاؤ اس کا شکرانہ ہے اور بعد میں قانون ہے بیان کریں گے اسی خطبے کے اندر ہے کہ خداوان نے فرمایا کہ میں نعمت دیتا ہوں تدریجن دھیرے دھیرے ایک جگہ نہیں دیتا ایک نعمت دیتا ہوں اگر شکر کرے مزید نعمت دیتا ہوں شکر باعث افزودگی وہ باعث اضافہ نعمت ہے یہ سادہ سا بیان شکر کے بارے میں الہام کیا چیز ہے الہامات اردو میں زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو الہام ہوتا ہے کہتے بھی ہیں ہر ایک نہیں اس وقت ہم اسیر ہیں ایسے لوگوں کے گرفتار ہیں جن کو بہت الہامات ہوتے ہیں عموماً نشائیوں کو بہت الہامات ہوتے ہیں نشے کے عالم میں جب غرق ہو جاتے ہیں پھر الہامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہے کس سے بہت سارے الہام ہوا مجھے کہ فلان کام کرو مجھے الہام ہوا فلان کام کرو اصل الہام ہے کیا چیز الہام قرآنی لفظ ہے خدا ون تبارک وطالہ نے قرآن مجید میں اس کو ایک بہتی خوبصورت پیرائے کے اندر بیان فرمایا ہے سورہ شمس میں فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ خدا ون تبارک وطالہ نے نفس کی قسم کھائی بہت سارے کائنات کی اشیاء کی قسم کھائی اور قسم کھا کے نفس انسانی کی قسم کھا کے جس کا خالق خود ہے اپنی مخلوق کی قسم خالق کھا رہا ہے اور نکتہ یہ بیان کیا فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نفس کو خدا نے پیدا کیا اس کو مستوی بنایا متدل کیا اور اس کو الہام کر دیا فِسْق و فُجُور اور تقوی یہ دونوں چیزیں اس کو الہام کر دی الہام لغت میں عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو چبائے بغیر لکمہ لکمہ کیے بغیر اٹھا کے ننگل لینا موہ میں ڈالا اور ننگل لیا اس کو چبائینا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چبائی نہیں جاتی کچھ چیزیں انسان چبا کے کھاتا ہے اس ننگلنے کو الہام کہتے ہیں الہاما یا لہاما ننگلنا پورا کورا کسی چیز کو توڑے بغیر ٹکڑے کیے بغیر لکمہ بناے بغیر اس کو کھا لے انسان ننگل لے لغت میں یہ ڈکشنری کا معنی ہے قرآنی معنی نہیں ابھی کیا اسطلح کا معنی نہیں ہے ڈکشنری کا معنی ہے خب کرتے ہیں صبح و شام آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں انسان ننگلتا رہتا ہے یہ ننگلنا جانوروں کے لیے ہے پینس پہلے صرف ننگلتی ہے پھر فرصت میں بیٹھ کر اس کو دوبارہ چباتی ہے جگالی کرتی ہے اس کے دو میدے ہیں ایک ٹیمپریری میدہ ہے اور ایک اصلی میدہ ہے پہلے چبائے بغیر ننگلتی رہتی ہے چونکہ اس کو زیادہ کھانا ہوتا ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے لہذا چبا چبا کے کھائے تو پیٹ بھرتا نہیں ہے اس کا لہذا وہ ننگلتی رہتی ہے پھر بعد میں اس میدے سے نکال کر دوبارہ اس کو چبا کے دوبارہ کسی اور میدے میں ڈال دیتی ہے اب دیکھیں دو اوجریہ نکلتی ہیں دو تولیہ نکلتے ہیں پینس کے اندر سے وہ اسی مقصد کے لئے ہوتے ہیں ایک میں ننگلے بغیر جو ڈالتی ہے چبائے بغیر اور ایک میں بعد میں چبا کے ڈالتی ہے جہاں حازمے کا کام ہوتا ہے اب ہم پینسوں کے ساتھ رہ رہے کے تو پینسوں والا عمل نہ شروع کر دیں گائے بینس کی طرح کہ ہم بھی جا کے کھڑے ہو جائیں ننگلنا شروع کر دیں دعوتوں میں مثلا اور پھر چونکہ پھر نکال نہیں سکتے بائی راب چبانے کے لئے ایک ہی دفعہ چبا کے اس کو کھو لیکن بعض وقت انسان ننگلتا ہے کچھ چیزوں کو نرم چیز جو چبانے کی نہیں ہے اسے موں میں ڈالتا ہے ننگل لیتا ہے اس کو کہتے ہیں لہمہ لہیم ننگلی ہوئی چیز یہ اسطلاح قرآن مجید میں اور معنی میں استعمال ہوئی ہے البتہ اسی تناظر میں جو اس کا ننگلنے کا معنی ہے لیکن کھانا ننگلنے کے معنی میں استعمال نہیں ہوئی بلکہ خدا ون تبارک پہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے دو راستے مقرر کیے ہیں ایک تعلیم اور ایک الہم الہم تعلیم کے مقابلے میں ہے یہاں پر تعلیم یعنی ایک ایک لکمہ سمجھنا پڑھنا سیکھنا لکھنا پڑھنا کتاب سے پڑھنا استاد سے پڑھنا کلاس کے پاس جانا کسی سے پوچھنا سوال کرنا یا آگاہ ہونے کے جو وہ سرے ذریعے راستے ہیں ان راستوں سے اس شئے سے آگاہ ہونا جس طرح ہم نے پڑھا ہے سب نے پڑھا ہے اپنے اپتدا میں کلاسوں کچھ گروں میں سیخا ہے یہ بھی تعلیم ہے جو گروں میں سیخا ہے ماں باپ کو دیکھ کے جو کچھ سیخا وہ بھی تعلیم ہے جو تیچر سے جا کر پڑھا وہ بھی تعلیم ہے جو کتابوں میں پڑھا ہیں کسی بھی ذریعے سے یہ تعلیم کے زمرے میں آتا ہے الہام تعلیم سے ہٹ کر رہے تعلیم یعنی لکمہ لکمہ کھانا ٹکڑے ٹکڑے کھانا ریزہ ریزہ کھانا ایک ایک حرف پڑھنا اس اساتید بزرگوار کے بقول کہ تعلیم سے اجتہات تک فقاحت تک پہنچنا ایسے یہ جیسے انسان سوئی سے کون کھود رہا ہو اور پانی تک جا پہنچے سوئی لے کے کون کھودیں آپ یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لاب یہ در اقیقت کیا کرتے ہیں سوئی سے چشمہ نکال رہے ہوتے ہیں سوئی کے ذریعے سے زمین کھودتے ہیں اور پھر پانی تک جا پہنچتے ہیں کتنی محنت کی ضرورت ہے شاید کسی میں حوصلہ نہ ہو کے پھوڑے سے کسی سے مثلا کون کھودے کہتے ہیں بورنگ والے کو بلاؤ جو ایک ہی دن میں بور کر کے پانی نکال کے دے کے چلے جائے موٹر لگا کے دے جاؤ سوئیوں سے کوئی بھی چشمہ نہیں نکالتا یہ بورنگ والی ڈگرییاں ہیں کوئی ایسی سکول بتاؤ جہاں سے بس ادھر سے بچہ ڈالیں ادھر سے ڈاکٹر بن کے نکلا ہوا مرگی کی طرح ادھر سے انڈا ڈالو ادھر سے برائل چوزا بہر آ گیا ہو یہ چوزا سسٹم تعلیم جو ابھی پاکستان کے اندر رائج ہے ادھر سے بچہ ڈالتے ہیں ڈائی سال کا بچہ جس کو ماں ابھی آپ غوش میں رکھے اس کو جا کے سکول میں ڈال دیتی ہے ادھر سے چند سال کے بعد پھر بن کے چوزا دانشور بن کے نکل آتا ہے اس کو پھر برتی ہونے کے لیے پھر سفارش کی ضرورت پڑتی ہے ڈگری بھی ہوتی ہے اس کے پاس لیکن ساتھ کہتے ہیں جی یہاں اور سفارش بچہ یہ ایسے کام چلتا نہیں ہے اور اگر برتی ہو بھی جائے تو پھر اس کو کام آتا نہیں ہے ایک صاحب ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے اور جب انہیں اٹیک ہوا تو ان کا بیٹا ہارٹ سپیشلس تھا ڈاکٹر تھا اور آخری غوش کے جو آخری لمحات تھے اس میں انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے کے نہیں جانا کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ لوگوں نے کہا بھئی ان کے پاس کیوں نہ لے کے جاؤ وہ تو ہمدرد ہیں بیٹے سے زیادہ بہتر اور آپ کا خیال کیا رکھے گا تو وہاں انہوں نے اطراف کیا کہ میں نے پیسے دے کے اس کو پاس کروایا تھا مجھے معلوم ہے یہ اس قابل نہیں یہ تعلیم ہے تعلیم یعنی ایک ایک لکمہ ایک ایک ٹکڑا ایک ایک حصہ آہستہ آہستہ استاد کے ذریعے کتاب کے ذریعے کلاس کے ذریعے سیکھنا اور اسے اپنے اندر اتارنا یہ تعلیم ہے تدریجی و دھیرے دھیرے یہ عمل الہام وہی کام ہے آگہی ہے ہدایت ہے لیکن اس طرح سے تعلیم کے ذریعے سے نہیں بلکہ خداون تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں ایک بات ڈال دیتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں کہ واہی کی یہ قسم ہے الہام بھی لیکن الہام کا دائرہ بہت وسیع ہے مختص نہیں ہے واہی کے ساتھ کہ فرشتہ آئے جبریل آئے وہی الہام لے کر آئے الہام کے کئی طریقے ہیں مثلا یہ گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں بعض سے فطرت میں جن عزیزوں نے سنی ہے دو سال قبل جو گفتگو کی تھی فطرت کے موضوع پر اس کے اندر یہ فرق بیان کیا تھا کہ انسان میں دو طرح کی آگہی ہے خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دو طرح کی آگہی رکھی ہے ایک کا نام ہے غریزہ جو ہیوانات کے اندر بھی ہے غریزی آگہی غریزی ہدایت مثال بھی دی تھی اس کی یعنی جس طرح آج کل یہ ٹکنالوجی نے بہت سارے ڈیوائس بنائی ہوئی ہیں ایسے پروڈیکٹ بنائی ہوئے ہیں کہ جن کے اندر بناتے ہی چپ رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر سب کچھ پورا دستور پورا فرمولہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے جو ہی آپ اس کی پاور آن کرتے ہیں تو آپ کوئی کمانڈ نہیں دیتے مثلا آپ جب کمپیٹر آن کرتے ہیں تو وہ خود ہی سب کچھ لوڈ کر لیتا ہے جو فائلیں اس کو لوڈ کرنی ہے خود لوڈ کر لیتا ہے جو سسٹم اس کو لوڈ کرنی ہے خود ہی کر لیتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کہتے اس کو کہ کیا کرو بعد میں آپ اس کو جب آن ہو کے آپ کو سگنل دیتا ہے کہ لوڈ ہو چکا ہے پھر آپ اس کو ایک ایک کمانڈ دیتے ہیں وہ آپ کے مطابق کام کرنا شروع کرتا ہے لیکن اس سے پہلے اس کے اندر موجود پروسیسر وہ سارا کام خود کر رہا ہوتا ہے یہ غریضہ ہے یعنی اس کی مثال سمجھے یہ غریضہ ہے یا جب آپ اپنا موبائل سیٹ آن کرتے ہیں آن کرتے ہی اس کے اندر کمپنی میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں پہلا مرحلہ سسٹم اس کا جو آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے جو ہی آپ اس کی پاور آن کرتے ہیں وہ سب کچھ لوڈ ہو جاتا ہے بعد میں آپ اپنے کنٹیکٹ اس کے اندر فیڈ کرتے ہیں جو آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ غریضہ نہیں ہے جو کمپنی نے اس کے اندر رکھ دیا ہے یہ غریضہ ہے اسی طرح خدا ون تبارک وطالہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو خالق کر کے اس کے اندر ایک آگہی خلقت میں اس کی رکھ دی ہے اس کی وجود کے اندر رکھ دی ہے اس کو کہتے ہیں غریضہ جو جانوروں کے اندر بھی موجود ہے سب غریضے کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں انسان میں بھی غریضہ ہے جو کچھ غریضے کے طور پر اللہ نے ڈال دیا یہ تعلیم نہیں ہے اس لیے الہام ہے یہ یہ بھی الہام ہے جو رجحانات آپ کے اندر خدا نے رکھ دی ہے وہ سارے الہام ہیں جو تمائلات آپ کے اندر پیدا ہو چکے ہیں یہ سارے الہام ہیں چونکہ یہ تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے اسی طرح بہت سارے علوم بھی انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں الہام کے ذریعے سے ابھی غریضی طور پر ہمیں بہت کچھ الہام ہوا ہوا ہے قرآن مجید کے بقول کہ تقویٰ بھی الہام کیا اللہ نے اور فسق و فجور بھی الہام کر دیا تمہیں الہام کر دیا یعنی تعلیم نہیں دی تمہاری خلقت کے اندر یہ دو رجحان تمہارے اندر اللہ نے رکھ دیئے ہیں اور پھر فرما دیا ان دونوں رجحانوں میں سے اگر تم نے فطرت کی رجحان کو تقویٰ کو پرورش پروان چڑھا لیا نفس کو پروان چڑھا لیا تم کامیاب ہو اور اگر تم نے اس کو مار دیا دفن کر دیا تم ہلاک ہو پس ہمارا کام وہ الہام شدہ ان چیزوں کو پروان چڑھانا ہے بعض انہیں فسق و فجور کو پروان چڑھا لیا بعض انہیں تقویٰ کو پروان چڑھا لیا جنہوں نے تقویٰ کو پروان چڑھا لیا قد افلاحہ وہ کامیاب ہیں قرآن مجید میں افلاحہ کامیاب انسانوں کو کہا جاتا ہے انسانی کامیابی کا نام فلا ہے ویلفیئر کا نام نہیں ہے فلا کامیابی کا نام کامیابی یعنی جو مقصود تک پہنچ گئے جنہیں مقصد حاصل ہو گیا جنہیں مقصد نصیب ہو گیا وہ کامیاب کہلاتے ہیں نہ کہ جنہیں فائدے بہت مل گئے وہ کامیاب ہیں ہم نے کامیابی کا میجار فائدوں کا حصول رکھا ہوا ہے کہتے ہیں بڑا کامیاب سفر رہا کیوں فائدہ بڑا ہوا اس کے اندر فائدہ تو بہت ہوا مقصد بھی ملا یا نہیں ملا کامیابی مقصد کے حصول کا نام ہے فائدے کے حصول کا نام نہیں ہے ممکن ہے ہمیں فائدے بڑے ملے ہوں مقصد نہ ملا ہو ناکام انسان ہیں ہم قرآن فرماتا ہے کہ فلا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے تقوی کو اپنی فطرت کو پروان چڑھا لیا پرورش کر لی اور ہلاک وہ ہے جس نے فطرت کو فس کو فجور کے نیچے دفن کر دیا دبا دیا پس الہام کا ایک مصداق یہ غریزی رجحانات ہیں ہمارے اندر جو پیداشی طور پر ہوتے ہیں ہمیں سیکھنا نہیں پڑتے بچہ جب پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ الہام ہے دونوں طرف رجحان ہوتا ہے انسان کا ایک کو پروان چڑھاتا ہے ایک کو نہیں چڑھاتا یہ الہام ہے علوم بھی اس طرح سے انسان کو عطا ہوتے ہیں دیکھیں بعض لوگ ہیں اگر پاکیزہ رکھیں اپنے خیال کو پاک رکھیں پاک رکھنے کا ایک شعبہ ہم وضو کرتے ہیں اپنے آزا و جوارے کو پاک کرتے ہیں بدن پاک رکھتے ہیں لباس پاک رکھتے ہیں لباس اور بدن کی طہارت سے زیادہ ضروری انسان کے لئے خیال کی پاکیزگی ہے اگر خیال ناپاک ہو کپڑوں کی پاکیزگی کوئی فائدہ نہیں دیتی جن کا خیال ناپاک ہو ان کو بدن کی پاکیزگی کوئی فائدہ نہیں دیتی گھر کی پاکیزگی کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک خیال پاک نہ ہو پاکیزہ خیالات سب کو پتا ہیں پاک ہیں یا نہیں خواب خیال کو دیکھنے کے لیے کہ پاک ہے یا ناپاک خواب کا خدا نے عمل رکھا ہے رات کو رویا جو دیکھتے ہیں ناپاک خیالات انسان کو ناپاک خواب دکھاتے ہیں پاک خیالات انسان کو پاک خواب دکھاتے ہیں اس اپنے خیال کو پاک رکھو جو لوگ پاک رکھتے ہیں اپنی ذہنیت کو پاک رکھتے ہیں اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں اپنے خیال کو پاک رکھتے ہیں خدا ون تبارک وطالعہ انہیں الہام کرتا ہے انہیں علم الہام ہوتا ہے انہیں ہدایت الہام ہوتی ہے توجہ فرمائیں آج انقلاب اسلامی کے باپ جن لوگوں نے انقلاب سیکھا امام خمینی سے سیکھا لیکن امام خمینی نے کسی سے انقلاب نہیں سیکھا چونکہ امام خمینی کے استادوں میں کوئی انقلابی استاد نہیں تھا بہت سارے ایسے بزرگان گزرے ہیں جن کے استادوں میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا شہید صدر کے استادوں میں سے ان جیسا کوئی نہیں تھا شہید متاری وہ انسان ہے کہ ان کے استادوں میں ان جیسے تھے علم الہام تبا تباہی اور امام خمینی جیسے استاد ان کو مجسر آئے لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے استادوں میں ان جیسا کوئی نہیں تھا یہ کیسے بن گئے پھر اگر استاد بھی ویسا ہی ہو شاگرد بھی ویسا ہی ہو یہ تعلیم ہے تعلیم سے بنا ہے لیکن اگر استاد کے پاس وہ مطا نہ ہو اور شاگرد کے پاس آ جائے معلوم ہوا خدا نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو الہام بھی کیا ہے خدا ہدایت الہام کرتا ہے ہدایت الہام یعنی یکجا مرحلوارنا تدریجنا یکجا خدا کسی کے ذہن میں ڈال دیتا ہے البتہ دونوں چیزیں ڈالتا ہے چونکہ قرآن نے دونوں باروں میں لفظ الہام استعمال کیا ہے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا بعض لوگ ہیں جو برائی و فساد کسی سے سیکھتے ہیں چوری سیکھی کسی سے فراڈ سیکھا کسی سے دھوکہ سیکھا کسی سے کسی برے دوست کے ساتھ کسی برے ساتھی کے ساتھ کسی برے ماحول کے اندر گئی وہاں سے تعلیم پائی برائی کی اور فساد کی یہ تعلیم ہیں لیکن کچھ ایسے مجرم ہوتے ہیں جن کو استاد نہیں چاہیے ہوتا ہے ایسے چور ہوتے ہیں جن کے استاد اتنی بڑی چوری نہیں کر سکتے تھے ایسے جھوٹے موجود ہیں کذاب جن کے استاد بھی اتنا جھوٹ نہیں بنا سکتے تھے اس کو جھوٹ الہام ہوا ہے اس کو برائی الہام ہوئی ہے یعنی یکجا اس کے دل کے اندر آگئی ہے کیونکہ دل آمادہ تھا اس کو قبول کرنے کے لئے الہام یکجا ایک چیز وہاں آتی ہے جو آمادہ ہو جس کے اندر تیاری ہو جو قبول کرنے کے لئے تیار ہو اگر ہدایت کے لئے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے ہدایت الہام کر دیتا ہے خدا اس کو جو بسا بازوں کو سال ہا سال لگ جاتے ہیں اور باز راہ سادسالی ایک شب میرون سو سال کا راستہ ایک شب میں تیع کر لیتے ہیں دیتا ہے خدا ان کو ایسے نمونے موجود ہیں شیخِ اشراق ایک بہت عظیم و شان فیلسوف ہیں شیخِ اشراق ملہ صدرہ فرماتے ہیں کہ شیخِ اشراق کی کتاب میری آنکھوں کی تھنڈک ہے ملہ صدرہ غیر معصوم انسانوں میں غیر معصوم انسانوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ اوجِ تفکرِ بشر ملہ صدرہ ہے ملہ صدرہ کا ذہن جہاں پہنچا ہے وہ تمام بشریت کی کعوشوں کا اوج ہے ابھی ملہ صدرہ کی حد سے کوئی آگے بڑا نہیں ہے یہ ملہ صدرہ کہتے ہیں کہ شیخِ اشراق شہب الدین ان کا نام شہب الدین تھا یہ وہ شخصیت تھی جو تیس سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا حاسدوں نے علماء نے علماء دین نے حکمران کے پاس جا کر غیبت کی چغلی کھائی اور کہا یہ مرتد ہو گیا ہے یہ شیخ یہ مرتد ہو گیا ہے یہ دین سے باہر چلا گیا ہے یہ ایسی باتیں کرتا ہے ذہن بھر کے اس کا اور اکسایا اس کو وہی حکمران کہ شیخِ اشراق کو جس نے بہت نوازا ہوا تھا اور اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اسی نے شیخِ اشراق کو پھانسی دلوا دی صلاح الدین ایوبی نے صلاح الدین ایوبی جو معروف شخصیت صلیبی جنگوں کی ان کے ہاتھوں شیخِ اشراق کو پھانسی دلوا گی علماء دین نے کروایا یہ کام علماء دین جو ہم مذہب تھے ان کے ہم مسلک تھے ان کے حسد کی وجہ سے کیوں ان علماء کی عمریں اسی اسی سال ستر ستر سال ہو گئی تھی شیخ تیس سال کا جوان لڑکا تھا لیکن شیخ جو بات کرتا تھا بڑی پکی اور پختا بڑے بڑے علماء اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے حسد پیدا ہوا ان کے اندر اس حسد کے نتیجے میں انہوں نے حکمران کے کان بڑے اور شیخ کو پھانسی لگوا دی یہ شیخ تیس سال کی عمر میں ہمارے استاد آج بھی فرماتے ہیں کہ اس شیخ نے جوانی میں پچیس سال میں جو کتابیں لکھی ہیں ہمیں پچیس سال میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس قدر عظیم انسان ہیں یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یہ حکمت حکمت اشراق یہ ہدایت یہ تعلیم یہ خدا نے مجھے الہام کیا ایک رات میں الہام کیا یعنی ایک رات میں شیخ اشراق کو فلسفہ تعلیم ہوا وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے میں مجھے پانچ سال لگ گئے کتابت کرنے میں پانچ سال لگ گئے اس کو اس طرح کی بہت ساری نمونے ہیں جہاں پر خدا ون تبارک وطالہ نے الہام کیا الہام فقط ان جادو منتروں والوں کے لئے نہیں ہیں جو کہتے ہیں ہمیں الہام ہوا بعض ایسے دکھاباز ہیں دکاندار جو آئے دن اپنے الہامات بتاتے ہیں یہ دکانداری ہے عزیز من الہام خدا نے آپ کو کیا ہوا ہے ہدایت بھی الہام کر دی تقوی بھی الہام کر دیا اور فسق بھی الہام کر دیا آپ دیکھنا یہ کہ جو ہمارے اندر فطرت میں اور جبلت میں ہمارے ڈال دیا ہم نے پروان کس کو چڑھانا ہے اور بہت ساری حقائق و ہدایت جو تعلیم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اگر انسان اپنے وجود کو تیار کر لے خدا الہام کرتا ہے جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ تعلیم سے ہدایت پھیلتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بعض کو الہام ہوتا ہے وہ پھر تعلیم کی مدد سے لوگوں کو دیتے ہیں یعنی خداون تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو دین الہام کیا رسول اللہ نے امت کو دین تعلیم دیا یعلمہم الكتاب والحکمہ چونکہ امت الہام کے قابل نہیں تھی وَلَهُ شُكْرُ عَلَى مَا عَلَى مَا اور شکر ہے پروردگار کا شکر ہے پروردگار کا جو کچھ اس نے الہام کیا یہاں پر بھی بی بی یہ نہیں فرما رہی جو مجھے الہام کیا اگرچہ سب سے عظیم ترین الہام خداون تبارک و تعالی نے خاندان رسول اللہ و اہل بیت پر کیا و حضرت سیدہ اس میں سب سے پیشتر مقدم ہیں اس الہام الہی میں لیکن جب شکر کا مقام آیا تو یہ نہیں کہا کہ جو خدا نے فاطمہ کو الہام کیا فرمایا قائنات میں جس کو بھی جو خدا نے الہام کیا فاطمہ خدا کا شکر بجالاتی ہے جسے جو عطا کیا شاکر فاطمہ ہے شاکر زہرہ ہے عزیز من ایسے نہیں ہے کہ خدا چن لے خداون تبارک و تعالی نے چنا نساء عالمین میں سے چنا چار برگزیدہ ہستیوں کو جنہیں ایک روایت میں کہا گیا کہ یہ ارکان نظام ہستی ہیں یہ چار خواتین جناب مریم جناب آسیہ جناب خدیجہ اور جناب سیدہ یہ چار رکن عالم ہیں رسول اللہ کی روایت میں یہ رکن نظام ہستی ہیں کیوں خدا نے چنا اس لئے کہ صرف رسول اللہ کی بیٹی تھی چن لیا وہ پھر دوسرے بھی آ کر کہیں گے رسول اللہ کے ساتھ تو رشتے اور لوگوں کے بھی تھے بنو عباس اس رشتے سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہا چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اولاد علی و فاطمہ رشتے کی وجہ سے اتنے عزیز ہو چکے ہیں لہذا وہ آ کر کہتے کہ یہ رشتہ بیٹی کی طرف سے ہے ہمارا رشتہ مردانہ رشتہ ہے ساداد کا رشتہ اولاد علی کا رشتہ خواتین کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے چلا ہمارا چچا کے یعنی ہمارا بزرگ جتا وہ رسول اللہ کے چچا تھے وہ تھے چچا تھے لیکن یوں نہیں ہوتا کہ جس کو بھی رسول سے کوئی نسبت ہو جائے وہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے یا خدا اس کو چن لیتا ہے بنو عباس برگزیدگانِ خدا نہیں ہے اگرچہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے پسرِ نوب نوب کا بیٹا برگزیدہِ خدا نہیں ہے اگرچہ نوب کا بیٹا ہے نہیں ہے برگزیدہِ خدا یوں تو نہیں کہ خدا کے میعارات یہ ہیں جو ہمارے میعارات ہیں یعنی خدا نے بھی قوم پرستی کی بنیاد پر قبیلہ پرستی اور اقربہ پروری کی بنیاد پر یہ سارے مقامات تقسیم کی ہیں کہ جو بھی رسول کا رشتہ دار ہو جائے ہم عموماً حقِ الہویت اس طرح سے ثابت کرتے ہیں البتہ امیر المومنین نے بھی ایک جگہ یہ استدلال کیا لیکن یہ مقام محاجہ و مجادلہ تھا یعنی جب سقیفہ میں میٹنگ ختم ہوئی لوگ آئے امیر المومنین کے پاس حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا ماجرہ سنایا آ کر کہ یہ یہ دلائل دیئے گئے خلافت کے لئے تو حضرت نے فرمایا کہ ان سارے دلائل سے تو میں خلیفہ بنتا ہوں یعنی جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں وہ دلائل میرے حق میں تمام ہیں ان کے حق میں نہیں بنتے وہ لیکن خود حضرت نے کبھی اس سے استدلال نہیں کیا کہ چونکہ میں رشتدار ہوں رسول اللہ کا بس میں ہوں نا عزیز من خدا کسی کو رشتداری کی وجہ سے نہیں چونتا ورنہ رسول کے سارے رشتدار خلیفہ ہونے چاہیے پھر صحیح کہتے ہیں اب بنو عباس کہ ہم رسول اللہ کے رشتدار ہیں لہذا خلافت ہمارا حق ہے نا آپ کا حق نہیں ہے چونکہ خلیفہ جب خدا بناتا ہے اس کو کسی میعار پر بناتا ہے جناب سیدہ کو اگر خدا ون تبارک وطالہ نے یہ مقام عزمہ عطا کیا تو صرف بیٹی کے رشتہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اس جوہر کی بنیاد پر کیا جو فاطمہ کے اندر موجود تھا کیا فاطمہ کے اندر جوہر موجود تھا کہ لوگوں کو خدا نعمت دے وہ اپنی میں حاصل کردہ نعمت پر بھی شکر بجا نہیں لاتے لیکن فاطمہ تمام نظام ہستی کی نعمتوں پر خدا کا حمد کر رہی ہے تمام عالم کو جو خدا نے الہام کیا زہرہ اس پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہے یعنی ہے خدایا تو نے جو جنوں کو الہام کیا تیرا اس پر شکر جو انسانوں کو الہام کیا تیرا اس پر شکر جو انبیاء کو الہام کیا اس پر تیرا شکر جو امتوں کو الہام کیا اس پر تیرا شکر جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو تُو الہام کرے گا گزار رہے ہیں نارا رسالہ یا رسول اللہ نارا حیدر یا حیدر فلانتر صلوات اللہ رسول اللہ محمد و محمد یہ عظیم ہستی کا نام فاطمہ ہے رسول اللہ اس لیے نہیں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ فقط میری بیٹی ہے ہر بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا جائیں نہ اس گوھر کے اندر خدا کی کچھ حکمت متجلی تھی جسے رسول اللہ دیکھ رہے تھے وہ اس خطبے کے اندر نمائیہ ہے متجلی ہے ظاہر ہے لیکن امت نے پہچانا نہیں اتنا عظیم نور فاطمہ اتنا عظیم نور خدا کا کتنی شقی لوگ تھے جن کے اندر یہ بی بی رہ رہی تھی صبح شام دیکھتے تھے لیکن آخر کار وہ جفا کی زہرہ کے اوپر وہ جفا کی پوری کائنات کو رولا دیا عرض و سماوات کو رولا دیا وہ مسئبت و مصائب فاطمہ پہ ڈائے عزیز امان تمام معصومین نے جناب السیدہ پہ گریہ کیا سب سے پہلے رسول اللہ نے گریہ کیا زہرہ توفت و زائر یا امدت و زائر نامی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن امیر المومنین جناب السیدہ کے ساتھ بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوئے رسول اللہ رونے لگے امیر المومنین کو دیکھ کر جناب السیدہ کو دیکھ کر رونے لگے گریہ کیا علی علیہ السلام نے گریہ کا سبب پوچھا رسول اللہ نے فرمایا علی میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں جب ایک شقی کی تلوار سے تیرا سر پھٹا ہوگا اور وہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں جب ایک اور شقی کے ظلم سے میری بیٹی کا پہلو زخمی ہوگا اسی ممبہ میں ایک روایت ہے ایک دن ایک شخص امام ششم کی خدمت میں حاضر ہوا حاضر ہوا امام اس وقت خرمہ کھا رہے تھے کھجور کھا رہے تھے اس شخص کو حکم دیا کہ تو بھی آ کے میرے ساتھ چامل ہو جاؤں کھجور کھا لیکن اس کی حالت بہت منقلب تھی اس سے بات نہیں نکل رہی تھی امام نے اسرار کیا لیکن اس نے پھر معذرت کی کہ میں نہیں کھا سکتا آخر کار امام نے حکم دیا اس کو کہ میں حکم دیتا ہوں تو یہ تناول کر وہ کھا ایک خرمہ اٹھائی کھانے لگا کھاتے ہوئے رو بھی رہا تھا امام نے پوچھا تیرے رونے کا سبب کیا ہے کہا مولا یہ جو میں گستاخی کر رہا ہوں مجھ سے کھایا نہیں جا رہا یہ وہی سبب ہے جس سے میرے مو سے بات نکلتی ہے نہ مجھ سے کچھ کھایا جا رہا ہے امام نے فرمایا بتا کیا ہوا کہا میں جب آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا بازار میں ایک خاتون پاہ جاب پردہ بوش اس کو حکومتی کارندے پکڑ کے لے جا رہے ہیں زندان کی طرف کھینچ رہے ہیں اس کو کبھی زمین پہ گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی روتی ہے کبھی لوگوں کو دیکھتی ہے اور وہ اس کو مسلسل کھینچے جا رہے ہیں کہا میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ اس عورت نے کیا کیا اس خاتون نے کیا کیا کہنے لگا مولا میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ اس کا ہاتھ اس کے بازو ان کارندوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور وہ زمین پہ گر پڑی جب زمین پہ گر پڑی اس کا سر خاک پہ جا لگا خاکہ لود پیشانی اٹھا کر آسمان کی طرف آتھ اٹھا کر کیا کہتی ہے خدایہ میں تجھے فاطمہ کا واسطہ دیتی ہوں میں تجھے زہرہ کا واسطہ دیتی ہوں مجھے ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرم کہنے لگا مولا میں نے جب بی بی کا نام اس بی بی سے سنا اس وقت سے میرے نگہے کے اندر وہ منظر آ گیا وہ راوی نقل کرتا ہے جب میں نے یہ محاجرہ بیان کیا امام صادق نے بلک بلک کرونا شروع کیا فریادے کر کے رونا شروع کیا اور کہنے لگے اے مومن مجھے لے جا اس نے میری ماں کا واسطہ اللہ کو دیا ہے وہ منظر افرام کے سامنے آ گیا ہر معصوم روئے ہر معصوم نے فریادے کی فاطمہ کے لئے لیکن سب سے زیادہ مظلوم ہستی جو سب سے زیادہ فاطمہ کے لئے روئے علی روئے عزیزان یہ ہمسری صرف ازدواجی ہمسری نہیں تھی یہ رشتہ اللہ نے بنایا تھا یہ جوڑ اللہ نے بنایا تھا دونوں کے غم بھی ایک جیسے دونوں کی مظلومیت بھی ایک جیسے دونوں پر ستم بھی ایک جیسے عجب ہمسری بنائی خدا نے ان کی دونوں کے فضائی بھی ایک جیسے دونوں کے مصاب بھی ایک جیسے ایک دوسرے کے غم گسار ایک دوسرے کے غم گسار عزیزان نحج البلاغہ میں امیر المومنین نے اپنی حالت بیان کی ہے کہ رسول اللہ کے رہلت کے بعد میری حالت کیا ہو گئی تھی امیر المومنین فرماتے ہیں میں تنہا ہو گیا اس تنہائی میں میرا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا اور میری کیفیت یہ تھی جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو نہ نیچے جاتا ہو نہ باہر آتا ہو جیسے آنکھ میں کوئی کانٹا ہو عزیزان اس مظلومیت کے دنوں میں ان سختی کے دنوں میں فقط ایک غم گسار علی کے لیے جناب زہرہ تھی فقط ایک شخصیت تھی جو علی کو تسلیعیں دیتی جو علی کو دلاثے دیتی جو علی کے غم کو بانٹتی شریک غم علی ہوتی امیر المومنین جب باہر سے آتے گھر کو آتے زہرہ چہرے پہ دیکھ لیتی آثار نیکھ لیتی ناگواری پہ لیتی بڑھ کر سلام کرتی پھر احوال پرسی کرتی پھر تسلیعہ دیتی ایک دن علی جب گھر تشریف لائے جناب سیدہ نے علی کے چہرے پہ آثار دیکھے اور بڑھ کر پوچھتی ہیں علی آج تو بہت پریشان نظر آتے ہیں پھر ساتھ ہی سیدہ فرماتی ہیں علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے امت رسول آپ کو سلام نہیں کرتے صحابی رسول کے آپ کو سلام نہیں کرتے علی نے کیا جرم کیا ہے علی کو سلام نہیں کرتے امیر الممنین کیا فرماتے ہیں اے نبی زادی ایک کاش ایسے ہوتا یہ مجھے سلام نہ کرتے میں گلی میں گزرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے مجھے دیکھ کر رخ مول لیتے ہیں اپنا راستہ بدل دیتے ہیں آخر علی سے کیا جرم سرزد ہوا علی کی تنہائی کی غم گسار جب اس دنیا سے چلی گئی علی نے دفن کیا اب علی بالکل تنہا ہو گئے اور یہ تنہا غم تھا جو علی کو ساری عمر رولاتا رہا علی کو ساری عمر رولاتا رہا علی جب بھی گھر آتے زہرہ کی کمی کو دیکھتے محسوس کرتے میں کہوں گا اے بی بی ایک کاش جس دن ضرورت تھی آپ کی اس دن بھی ہوتی ہے ایک کاش انیس رمضان کی سہر کو ہوتی جب علی کا سر پٹھا ہوا تھا اور علی کو لے کر آئے علی کی استقبال کے لیے بیٹے موجود تھیں بیٹے موجود تھے لیکن شاید اس وقت بھی علی ایک چہرے کی تلاش میں تھے اے کاش آج بھی زہرہ ہوتی آج بھی میرا غم باٹ لیتی جتنی عمر علی رہے زندہ رہے زہرہ کے لیے روتے رہے اللہم بحق اسمکالعزیم الاعزم الاعزل اجلل اکرم پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاق کاملہ نصیب فرما جو ملتمے سے دو ہیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سہلے اولاد نصیب فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارشعر و بلیہ سے محفوظ فرما جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں کامیابی اتا فرما جو سفر پہ ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ وطن میں واپس پلٹا جو بے گناہ سیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی اتا فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما پروردگارہ تمام اسلامی ملتوں کو آزادی اتا فرما بلخصوص ملت مظلوم فلسطین کو نجات اتا فرما ملت مظلوم کشمیر کو نجات اتا فرما ملت مظلوم بہرین کو نجات اتا فرما آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما عزباللہ کو کامیابی نصیب فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما خدا وندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما ملت پاکستان کے اندر بلخصوص اتحاد و اتفاق برقرار فرما خدا وندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین ازاداران سید و شہد علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سرزمین پاکستان میں کوئٹا میں گلگت میں پاراچنار میں کراچی میں دیگر مقامات پر پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان تشیع اگر لائے کہ اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ اپنے مرہومین کے لئے تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رہلت کر گئے ہیں بلخصوص شہداء کے لئے و بلخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائین اہدین سراط المستقیم سراط اللہ دین عمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین صدق اللہ اللہ علیہ وسلم درود پڑیئے محمد وآلہ